ہیلو مائی ڈیئر فرینڈز ریلیٹیوز اینڈ اسٹوڈینٹس آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم اپنی ایمینٹی کو نیچرل طریقے سے کس طرح سے بوشٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے سریر میں روک پرتی رودک چھمتہ بڑھے اور وہ ہمارے سریر کو بھن بھن بھرکار کی بیماریوں سے جیسے کورونا یا کوئی بھی بیماری ہو اس سے ہمارے سریر کی رکشہ کس طرح کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنی ایک عادت میں بدلاو کرنا ہے اور وہ ہے کہ early to bed and early to rise آپ کو رات کو جلدی سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو جلدی سے کوئی بیماری پکڑ نہیں پاتی ہے اور جو آپ نے پرہے دیکھا ہوگا جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کو نورملی کوئی بیماری لگی رہتی ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے صبح اٹھتے ہی نیمبو اور سہت ڈال کر گرم پانی پینا ہے ایک گلاس اس کے بعد فریس وغیرہ ہونا ہے اور پھر آپ موننگ وک پر نکل جائے گی موننگ وک کیجئے تین چار کلیمیٹر کی جو لوگ موننگ وک کر سکتے ہیں موننگ وک کیجئے جو لوگ جوگنگ کر سکتے ہیں وہ جوگنگ کیجئے جتنی بھی آپ ایسلی کر سکتے ہیں جتنا آپ کا سریر آپ کو allow کرتا ہے جوگنگ یا موننگ وک کرنے کے پسچات آپ جوگنگ یا موننگ وک کرنے گئے ہیں وہیں پر آپ کر سکتے ہیں تھوڑی بہت جتنی بھی آپ کر سکیں یہ ایک میں نے چارٹ دیا ہوا ہے لائٹ ایکسرسائز کا تو اس کو دیکھو اس میں سے آپ جو جو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یوگا کر سکتے ہیں جیسے کپال بھاتی ہوا انولوم ویلوم ہوا یا سورے نمسکار ہوا اور بھی جو یوگا آپ ایسلی کر سکتے ہیں اپنے سریر کو فٹ رکھنے کے لیے ہم بیڈمینٹن بہت اچھا گیم ہے بیڈمینٹن کھیل سکتے ہیں اپنا کوئی ایک پارٹنر چن لیجئے اس کے ساتھ جتنی بھی دیر ایسلی آپ بیڈمینٹن کھیل سکتے ہیں کھیلیے آپ سائیکلنگ کر سکتے ہیں پاندس کلومیٹر سائیکل چلایے یا جتنا بھی زیادہ چلا سکتے ہیں سائیکلنگ کرنے سے بھی ہمارا سریر فٹ رہتا یہ تو ہی ایکسرسائز کرنے کی بات اب کھانے میں کھانے میں ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ آپ سیزنل فروٹس جتنے ہو سکیں زیادہ زیادہ کھائیے فروٹس ہمارے سریر کو ویٹامینس اور ملنس پردان کرتے ہیں پروٹین کے لیے آپ ایک کھا سکتے ہیں اگر آپ ایک کھاتے ہیں تیکھیں بوئیلڈ ایک کھانا ہے آملیٹ وغیرہ سے بچو تلہ ہوا سے بچو آملیٹ بنانا تھا بہت ہی معمولی سے بٹر میں جو لوگ ایک نہیں کھاتے ہیں وہ پنیر کھا سکتے ہیں ڈال کھائیے ڈال کوشش کرو بینہ چھوکی ہوئی ڈال کھاؤ بوئیل ہو گئی بوئیل ہونے کے بعد اس میں نمک میں چھلکہ سے ڈال لو ٹیسٹ کے لیے اور کھائیے کافی زیادہ میں اس سے بہت پروٹین ملتا ہے اس کے ساتھ سیزنل ویجیٹیبلز کھائیے کچھی کھائیے بوئیلڈ کر کے کھائیے جس طرح سے آپ کھا سکتے ہیں آپ کھائیے آپ کے سرین میں میننلز اور ویٹامینز کی کمی نہیں ہونے چاہیے دودھ جرور پیجئے ایک گلاس صبح اور ایک گلاس سام کو سام کو یعنی رات کو کھانا کھانے کے بعد رات کو جو دودھ پی رہے ہو کوشش کرو اس میں حلدی ڈال لو اور اس کو گڑ کے ساتھ پیو گڑ کے ساتھ پینے سے دودھ کے گن کئی گنا بڑھ جاتے ہیں اس سے آپ کے سرین میں کیلسیم کی کمی نہیں ہونے والی اپنے کھانے میں آپ دہی ایڈ کیجئے صبح کے میں اور دوپہر کے میں رات کو دہی کھانے سے بچیئے دہی کھانا آپ کی امیونیٹی کو کافی جارہ شٹونگ کرے گا اس کے علاوہ دوائی صرف میں ایک سیجیشٹ کروں گا بابا رام دیو نے ابھی ہی حال ہی میں لونچ کری ہے پسلے جو پہلی لہر چلی تھی کورونا کی یہ کوئی کورونا ٹھیک کرنے کی دوائی نہیں ہے لیکن یہ کورونا جیسی بیماریوں سے بچاو کے لیے بہت اچھی بیماری ہے یہ آپ کے امیون سسٹم کو کافی حد تک بوشٹ کرتی ہے جو ہم کورونا جیسی بیہانک بیماریوں سے لڑنے میں ہماری سہیتہ کرتا ہے تو اس طرح سے نیچرلی طریقے سے ہم اپنے امیون سسٹم کو بوشٹ کر سکتے ہیں امیون سسٹم جتنا شٹونگ ہوگا کوئی بھی برکار کی بیماری سے آپ کا سریر اس کو رکشہ کرے گا ترہ ترے کی بیماریوں سے تو بس آپ کو یہی کام کرنے ہیں چھوٹے موٹے پتہ یہ سب کو ہوتے ہیں لیکن کرتا کوئی نہیں ہے لیکن آج کل جیسا سمیہ چلنا اب یہ بیٹا جروری ہو گئے ہیں دوستو اس کام کو آپ کرتے رہیے اس میں آپ کسی پرکار کی کتاہی نہ بڑھتے ہیں دھنواد